جی سکین ہوتی ہے آپ کے ٹکٹ اور سکین کے بعد اوپر چلتے ہیں ٹرین کے پاس یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ تھا مدینہ کا ٹرمینل تو یہاں سے بھی ٹرین میں جا کے بیٹھیں کیونکہ یہ ٹرین ہماری تھا چکی ہے نہ تین سو کی سپیٹ سے جلتی ہے تو دیکھ لیں یہ تین سو کی سپیٹ سے واقعی ہی چل رہی ہے جی الحمدللہ جدہ پہنچ چکے ہیں ٹھیک اس نے ڈیڑھ گھنٹے میں ہمیں جدہ پہنچا دیا بھائی بڑی ٹھیک ٹاک سپیٹ سے آئی ہے اور پھر شام کا ٹائم تھا بہت عزا بردست اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبی بن محمد علیہ وصحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں مسجد نبی مدینہ کے اندر تو ابھی میں جانے لگا ہوں جدہ اور آج سپیشل چیز یہ ہے کہ میں بلٹ ٹرین یعنی ہرمین ٹرین کے اوپر جدہ جانے لگا ہوں تو آج پورا ویلوگ اس کے اوپر بنائیں گے کیسے اس کی ٹیکٹ بوکنگ کیسے تمام تر چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں بتاؤں گا اور کتنی دیر میں یہ مجھے جدہ پہنچاتی ہے بورڈنگ وغیرہ تمام تر چیزیں ابھی میں موجود ہوں مسجد نبی کے اندر تو یہاں سے چلتے ہیں ٹرین سٹیشن پہ اور واقعی تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا ٹرین سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں یہ باہر کا منظر تو ابھی چلتے ہیں اندر اور بورڈنگ وغیرہ کراتے ہیں اور انشاءاللہ چلتے ہیں ٹرین میں سٹیشن کے اندر آگئے ہیں اور یہاں سے یہ ہے دیپارچر والی سائٹ تو یہاں سے چل کے اپنا بورڈنگ وغیرہ کرواتے ہیں یہاں پہ بھی سیم جیسے ہوتی ہے ائرپورٹ پہ وہی سسٹم ہے اور یہ دیکھیں ائرپورٹ والا محول تو ابھی یہاں سے ہو رہی ہے بورڈنگ وہاں چلتے ہیں سکین ہوتی ہے آپ کے ٹکٹ اور سکین کے بعد اوپر چلتے ہیں ٹرین کے پاس تو ابھی ہمارا ٹرین کا سارا سیٹ اپ سارا اوپر ہے یہ دیکھیں یہ نیچے کا منظر اور یہ ہے اوپر کا منظر تو ابھی جن کی ٹکٹ کا ٹائم ہو گیا وہ جا رہے ہیں تو میری ٹکٹ ہے ساڑھے آٹھ بجے گی تو مجھے تھوڑا سا انتظار کریں اس کے بعد میری باری آئی پھر چلتے ہیں ٹرین میں تو ابھی تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آنے کا راستہ اور یہ ماشاءاللہ ہم جا رہے ہیں نیچے اور وہ سامنے ٹرین کھڑی ہیں ٹرین گئی ہیں آ ابھی جا کے بیٹھتے ہیں ٹرین میں ایک ادھر بھی ہے ایک ادھر بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہا گیا ہماری ٹرین تو ابھی اس کی ٹرین کے جا کے اس میں بیٹھنا ہے ہم نے تو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو اب ترین آ چکی ہے تو ابھی چل رہے ہیں جا کے اپنی سیٹ ڈونڈتے ہیں اور اس میں چل کے بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ تھا مدینہ کا ٹرمینل تو یہاں سے بھی ٹرین میں جا کے بیٹھیں یہ ٹرین ہماری آ چکی ہے تو ابھی چل کے ٹرین پر بیٹھتے ہیں پھر انشاءاللہ آج کا سفر انجوائے کرتے ہیں جدہ پہنچتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ٹرین کا ہمارا سفر کیسا رہا ہے تو ابھی یہ دیکھیں سب لوگ جا رہے ہیں اپنی اپنے ٹرین کے اوپر مدللہ جی متینہ منورہ سے جدہ کے لئے روانہ اور یہ ٹرین جائے گی مکہ تک یہ دیکھیں اس کا یہ ٹریک ہے یہ ٹائم ہے اور یہ سارا سسٹم ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح ہی ہمارا قبلہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ نہ ٹرین کی سپیڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ٹرین چلنا سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کی سپیڈ ہیستہ ہیستہ بڑھنا شروع جائے گی تین سو کی سپیڈ سے جلتی ہے تو دیکھ لیں یہ تین سو کی سپیڈ سے واقعی ہی چل رہی ہے ابھی جیسی شہر سے نکلی ہے اس کے بعد اس نے اپنی سپیڈ کمل پکڑ لی ہے ابھی تھوڑی بہت اپ ڈان کر رہے ہیں لیکن تین سو سپیڈ پر اس کو چلا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی دو سو ستانوے اٹھانوے پھیک تین سو پر چلا جاتا ہے بھائی جی ٹرین فل سپیڈ میں جا رہی ہے تین سو کی سپیڈ واقعی ہی نکالتی ہے تو ابھی ہم سپیڈ میں چل رہی ہے ٹرین میں نے کہا آپ کو بتا دوں نکا دوں باہر تو منظر نہیں ہے رات کے تقریبا نو دس کا ٹائم میں اندھیر ہے لیکن یہ ہے کہ تین سو کی سپیڈ سے ٹرین چل رہی ہے اور ابھی ہمیں جدہ پہنچے گی یہ دھائی سے ہونے دو گھنٹے کے اندر اندر یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ٹرین کا منظر ادھر یہ سامان والی جگہ ہوتی ہے آپ اپنا سامان رکھیں اور ادھر ساری سواریاں اور یہ اس کی سکرین ہے جہاں پہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کے آپ کا سفر کتنا رہ گیا ہے اور آپ کتنے سپیڈ سے جا رہے ہیں ساری سکرین کے اوپر آ رہی ہے یہ ہماری ٹرین پہنچ چکی ہے جدہ یہ باہر کا ٹمپریچر ہے چھپیس یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے ہم جدہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ابھی اگر ہم ٹائم بتائیں تو اس نے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پہنچا دیا ہے اس نے جو ہے نا آٹھ بچ کے تیس منٹ پہ شروع کیا تھا اور سیدھا جناب صاحب نے ابھی ہمیں دس بچ اس نے پہنچا دیا ہے ملک بچ اس نے پہنچ چکے ہیں ٹھیک اس نے ڈیڑھ گھنٹے میں ہمیں پہنچا دیا ہے بھائی بڑی ٹھیک ٹاک سپیٹ سے آئی ہے اور پھر شام کا ٹائم تھا بہت عزا بردست یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جدہ تو ابھی الحمدللہ سے ہم پہنچ چکے ہیں جی جدہ اپنے سٹیشن پہ ابھی چلتے ہیں اوپر دیکھیں چیک آؤٹ وغیرہ کر کے بھی نکل چکے ہیں باہر ایک چیز میں یہاں پہ کہوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹرین سٹیشن ہے اس کی لک ایسی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم ائرپورٹ کے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست بہترین یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی یہاں سے ہو گیا ہمارا چیک آؤٹ پھر چلتے ہیں واپس یہ دیکھیں جو لوگ آن لین ٹکن پرچیز نہیں کر سکتے ایپ کے ذریعے وہ یہاں سے آن لین پیمنٹ کر کے یہ موقع پہ ہوتی ہے یہ پرچیز کر سکتے ہیں وہ ٹکٹ یہ دیکھیں یہ موجود ہے سارے جو بھی مطلب آگے کی ٹرین اویلی بل ہوتی ہیں یہ جو جا رہی ہوتی ہیں آ رہی ہوتی ہیں اور ادھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لک ہے جی تو بہترین زبردست پورا ائرپورٹ والا ویو ہے تو ایسا لگ رہے جیسے ہم کوئی جدہ ٹرین پر نہیں ائرپورٹ پر آئے ہوئے ہیں تو خیر الحمدللہ 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 یہ اس خوبصورت سے ویو سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹیکسی وغیرہ تو یہ جو ابھی چل رہے ہیں ہم نیچے یہاں سے آپ کو آسانی کسا ٹیکسی مل جائے گی فرائیویٹ کار اگر آپ کی ہے یہ ہوئی آپ کو اپنا جو لینے آئے ہوئے تو اس کا لگ 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 طریقے سے اپنی چیپ اتریں گے ابھی ٹیکسی والے پوشن سے ہم نیچے اتریں یہاں سرکل کے ٹیکسی لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر ساری ٹیکسی وغیرہ موجود ہیں تو الحمدللہ جدہ پہنچنے کے بعد اب میں نے جانا ہے گھر تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چلنے کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کا والے سے جو بیلیٹرس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے میری فیملی کو اپنے دعوی میں شامل رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ